اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا گفتگو جاری تھی کہ سالک اللہ کا زادہ راہ پہلا زادہ راہ ایمان ہے کہ مومن شک میں گرفتار نہیں ہوتا نہ ہی بدنی لحاظ سے وہ حصے تجاوز کرتا ہے کہ وہ حرام کھائے شراب پیئے مومن جانتا ہے کہ قیامت ہے حساب و کتاب ہے مومن خود پر تنقید کرنے والا ہوتا جب بھی کوئی کوتاہی ہو جائے اور اگر نیک عمل انجام دے بھی تو اپنے عمل سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا اپنے عمل سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ریاضت ہے یہ بہت بڑی شجاعت ہے یہ بہت بڑا شجاانہ بہادرانہ کام ہے کہ انسان اپنے عمل پر تنقید کرے ٹھیک پس صالح اللہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے جو بھرپور کوشش کرتے ہیں ہماری خوشنودی میں لنہ دی انہم صبح لنا ہم بھی بہت سارے راستے انہیں دکھاتے ہیں بہت سارے زینے بہت سارے سفر کے درجات انہیں تے کراتے ہیں بس مومن خاص ریاضت کرتا ہے نہ فقط وہ برائی سے جدہ ہوتا ہے بلکہ بری صفت سے بھی متصف نہیں ہوتا برا کام تو نہیں کرتا وہ لیکن بری صفت سے بھی متصف نہیں ہوتا گیرے خدا کو کبھی نہیں دیکھتا قرآن نے کہا قلوب ہم وجل ہے ان کے دل ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں کس لحاظ سے ڈرتے ہیں دیکھیں توقل ایک طرف سے خدا پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن قلوب ان کے یعنی کیا قلوب ڈڑ رہے ہوتے ہیں یعنی کیا اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں اپنے عمل پہ کبھی ہمیشہ تنگید کرتے رہتے ہیں اپنے عمل پہ بس یہ ریاضت ہے ریاضت جب اقتتام پر پہنچتی ہے تو اتمنان آتا ہے تمام آئے معلوم السلام آپ دیکھیں جب نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو کامپنا شروع کر دیتے وضو کرنا وضو کرنے لگتے تھے یہ لرزنا شروع ہو جاتے آئے معلوم السلام کامپنا شروع ہو جاتے لیکن جب نماز میں داخل ہو جانے کے بعد نماز کے اذکار کو پڑھتے گیبی پیغامات سنتے تو ان کا دل خوف کے بعد مطمئن ہو جاتا خوف کے بعد مطمئن ہو جاتا اور ان کا استراب ان کی پریشانی اتمنان میں بدل جاتی تھی کیونکہ گیبی پیغامات سنتے تھے اذکار جب پڑھتے تھے گیبی پیغامات ان کو اب دیکھیں کہ جناب یحییٰ کو گیبی پیغام نماز میں ملا نماز پڑھ رہے تھے قیام میں تھے کہ فرشتہ ان پہ آیا بس یہ پیغامات ملتے ہیں دل مطمئن ہو جاتا ہے لرزنا ان کا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک بس کبھی انسان نماز پڑھتا ہے لیکن حاضر نہیں ہوتا جب انسان گافل ہو تو اپنی آقبت کی جانب نہیں دیکھتا اتمنان نہیں ہے جب انسان گافل ہو تو اپنی آقبت کی جانب نہیں دیکھتا لیکن جب انسان گفلہ سے جدہ ہو جائے تو آقبت پہ اپنی نگاہ ہوتی بس گافل شخص کبھی نماز میں نہیں لرزتا وہ کبھی مسترب نہیں ہوتا گافل شخص ہمیشہ جیسا بھی عمل انجام دے دے وہ مطمئن رہتا ہے لیکن یہ اتمنان جھوٹا ہے یہ اتمنان جھوٹا ہے ایسے اتمنان سے سالک بچے سالک بچے بس ایمان امن کا قلعہ ہے کہ قلمة لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ کا قلمہ خدا کہتا ہے کہ میرا قلعہ ہے جو بھی اس کے لئے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے بچ جائے گا عذاب سے بچ جائے گا بس توحید پر ایمان مضبوط قلعہ ہے قلمة لا الہ الا اللہ یعنی توحید پر ایمان عذاب الہی سے بچانے والا جس کے دل پر گبار ہو ایمان نہ ہو سرکش بے شک انسان سرکش ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز تصور کرتا ہے ایسا انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی حاجت خود دور کرتا ہے کارونی فکر والا بنتا ہے کارونی فکر یہ ہے کہ انسان کہے کہ میں کسی خدا کا محتاج نہیں حاجت میں خود اپنی دور کر سکتا ہوں اپنی حاجت خود ختم کر سکتا ہوں یہ کارونی فکر ہے یہ سرکشی ہیں خالص ہی معنی ہے کہ انسان ہمیشہ قدرت خدا کی پناہ لے امن والے قلعے میں داخل ہو امن کا احساس توحید میں کرے قدرت خدا میں کرے شیطان کے حملے سے محفوظ توحید کے ساتھ رہے کہ توحید سے ہی میں شیطان کے حملے سے توحیدی قلعے میں ہی لا الہ الا اللہ کے قلعے میں ہی میں محفوظ رہ سکتا ہوں قرآن کریم کہتا ہے اکثر ایمان لانے والے مشرق ہیں ان کا ایمان سچا نہیں ہے بہت سارے مومن افراد مشرق ہیں کہتے ہیں امام جعفر صادق اس کی تفسیریہ کرتے ہیں کہ اگر انسان کہے کہ فلان شخص نہ ہوتا تمہیں ہلاک ہو جاتا فلان شخص نہ ہوتا تمہیں مالدار نہ ہوتا فلان شخص نہ ہوتا تمہیں را گھر نہ ہوتا حتیٰ کہ یہ کہنا اور رفا کہتے ہیں کہ خدا قرآن کریم کہتا ہے وہی اول ہے وہی آکر ہے اگر کوئی یہ کہے کہ اول خدا بعد تم یہ بھی شرق کی ایک قسم ہے کیونکہ خدا ایسا اول نہیں ہے جس کے بعد دوسرا ہے کہ آپ کہیں کہ اول خدا بعد تم اول بھی خدا آکر بھی خدا اول بھی خدا آکر بھی خدا یہ کیا بات ہوئی کہ اول خدا بعد تم بس نہیں سالک اللہ ایمان کے مضبوط قلعے میں اور یہ اس کا زادہ راہ ہے زادہ راہ ہے اور اہم ترین زادہ راہ ہے بس خدا ودعالم توفیق دے کہ اس زادہ راہ میں ہم بھرپور توجہ کریں بھرپور گور کریں وصل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین عطا ہے